کہ اس کا بھی نظم ہے اسی طرح جو ہے باروہ نکات جو ہے اور انشاءاللہ میں آپ خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ بچوں کے لئے دینی تربیت کا نظم ہے دینی تربیت کا نظم اسی لیول کا نظم ہو جس لیول کا سکول کا نظم آپ دیتے ہیں سکولنگ کیسی دیتے ہیں بچوں کو آپ بچہ پیدا ہوا با فکر میں رہے کیا ہو گیا بچہ پیدا آپ فکر میں کونسے سکول میں دالوں گا اگر آپ وہ سوچا بچہ تو ابھی پیدا ہوا نہ پہلے سوچ کے رکھنا پڑتا ڈائے سال میں تو دالنا ہے سی بی ایسی دالوں گا سٹیٹ بورٹ دالوں گا آئی جی سی ایسی دالوں گا آئی سی ایسی دالوں گا اس کے حساب سے پھر انکم کیسا بڑھاؤں میں تاکہ اس کو یہ بورٹ میں دالوں گا اور اتنا خرچہ وہ بڑھ میں دبا دیں گے اتنا خرچہ پھر اس کے ریجسٹریشن فارم کے لئے رات بھر جا کے بستر لے کے سورا سکول کی باہر ہوتی کہ فرس کم فرس سر پہ فارم ملتا ہے لڑائی جھگڑا کر کے فارم لاتا ہے بچے کو داخلہ دلواتا ہے بچے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ باب خود لینے آتا ہے خود چھوڑنے آتا ہے بارش ہوتی تو چھتری میں لے جاتا ہے رکشے میں چھوڑ کے آتا ہے پڑوسی ایکار میں لے جاتا ہے یہ ہے دینی نظم اور ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور ہمیشہ بولتا ہے بیٹا بہت خرچ کر رہے پڑھائی پہ اچھا پڑھو بیٹا بہت خرچ کر رہے پڑھائی پہ اچھا پڑھو آپ دینی نظم کیا ہے میں نے کہا اسکول کے جیسے ہونا چاہیے کیوں میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ بلکہ دینی نظم کا کیا حال ہے بچے کو عربی میں دالنے کا وہ بھی کب دالتے ہیں آپ بچے خوران نہیں آتا بھرے سب لوگ بڑھ رہے ہیں میرے بچے خوران نہیں آتا دس سال کا ہو گیا نا اب سوچتا ہوں میں کسی کے بات چلو آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو مدرسے میں دالتے ہیں آپ اس کے لئے دیں کہ مدرسہ تلاش ہو رہا ہے اس کے لئے ایک مولین تلاش ہو رہا ہے سب سے کم پیسے کوئن سے مولانا لیتے ہیں ذرا ہوں تو تلاش کر کے لاؤ عربی پڑھانے کے لئے ایک مولانا مل گئے بولے یہ لیتے ہیں وہاں جاگے کیا مولانا کتنے آپ پیسے لیں گے وہ بولے چھے سو اللہ سے ڈرو مولانا چھے سو روپے آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو تم اللہ کی کتاب پڑھاتے پہ جائے لیتے اس کے لئے حرام ہے تمہارے لیے یہ ہو جائیں گا اس لئے تمہارے اللہ تیسی ہے وہ بشارہ بولتا ہے مد دو فری پڑھا دیں جاؤ نہیں ان کے بات نہیں پڑھا نہیں کھا ہے وہ عورت استادنی ماں ہوتی ہے خالہ ہے عورتی جو پڑھاتے ان کو دونو عورتی کم لیتے دو سو روپے ما شاہ اللہ کتنا سستہ ہو جانا پڑھے پانچ روپے سات روپے پڑھتا اپنے تیس دن مہینے کے حزاب سے دو سو روپے اس پہ بھی خالہ بچہ نہیں آیا تھوڑا سا فیس واپس ریٹن کم دیں گے ایڈجسٹ وہاں ہزاروں بھر رہا ہے سونچ کر بھر رہا ہے چھوڑنے جاتا ہے لانے جاتا ہے یہاں دیکھ اب اس کے بعد عربی گیا نہیں گیا سالوں سال نہیں پوچھتا اسکول میں ڈیلی ریپورٹ ہو رہی وہ آج کیا ہوا یہ سمسٹر کا کیا حال ہوا وہ ہوا ایسا کتنے بار ہوتا ہے کہ اس استاد سے مل کر پوچھتے میرا بچہ کیسا پڑھا دن کے معامل کتنے سورے اس نے یاد کر دیا کیا کر رہا ہے اس میں ہے نہیں ہے شعور اور بصیرت دین کو سمجھنے کے تو اس میں جذبہ ہے ہی نہیں ہے پیدا ہو رہا ہے ابھی نہیں وہ اس لئے میں اسکول یا اس سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائیں گی یاد رہا ہے اس سے زیادہ وانا دین کے جب بھی معاملہ ہوتا ہے ہم بہت کم تا ریسو کر دیتے یاد رہا ہے ہے نا اور بچے کا ذہن بھی ایسا بن جاتا ہے دیکھو اسکول تو میں جاتا ہوں میں جا کر سیکھتا ہوں استاد پڑھانے آتا ہے گھر کے اوپر اس کو ڈاٹھتے بھی اب وہ کبھی اس کے بارے ہم برا بلا ہی بولتے رہتے ہیں وہ ایسا آئے ہے وہ فلاں کرتا وہ ایسا کرتا تیچر کی بارے میں کبھی نہیں بلتے ہم نے ایک محول بنا دیا دین ناقص اور دنیا کو ہم نے عالی کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہر جگہ چھلکتا ہے ہر جگہ چھلکتا یاد رہا ہے اللہ رحم کرے ہے نا ایسے کتنے گھر ہیں جن کی چھت گلتی ہوں گی بہت کم چھت گھروں کی چھت گلتی ہیں آرچی سی کی ہوتا لیکن ایسے کتنے مسجدیں ملیں گی جن کی چھتیں گلتی ہیں ہمیشہ گلتی ہیں کیونکہ سو لوگ مشورہ دیتے ہیں اپنا گھر کا کام تھوڑی جو پرفیکٹنس سے کیا جائے مسجد ہوگی چھت گلیں گے پچیس بیس پچیس سال میں ان کے اکھڑنا چال ہو جائیں گے یہ ہم نے دین ناقص دنیا سب سے عالی ہے نا آپ کہیں جا رہے ہیں آپ مسجد کے لئے فرشی چاہیے تو مجھ کو بولتے ہیں انہیں بھی سیکنڈ پورا خراب والی لگ مسجد کے لئے ہونا تو یہ پھر اللہ سے دعا اللہ مجھے دنیا کی سب کچھ نعمت دے دے اور اللہ کی راہ میں خرچ سب سے ادنا سکھتا سب سے کھوٹا روپیہ ہوتا ہے اور پھر دعا ہوتی ہے اللہ سب سے عالی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے یہ مزاجم بنائے تو بہر ریال تو ہم سکول کی طرح جو ہے ایک نظم بنائیں بچوں کی دینی تربیت یہ نہ ہوا تو اگلی نسل کو ہم بیکار چھڑ کر جا رہے ہیں انسان دنیا میں کیا کماتا ہے مجھے بتائیے کیا کماتے آپ اور میں کیا چھڑ کے جائیں گے آپ اور میں دنیا جب جائیں گے یہ اولاد کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس کیا لے جائیں گے بولی کچھ نہیں یاد رکھے یہ اولاد اور یہی خراب ہو جائے تو پھر کیا کماتا ہے فیل گئے ہمیں ناکام رہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت اسی طرح جو ہے